محفوظ فیصلہ آج چنوائے جائے گا محفوظ فیصلہ آج چنوائے جائے گا محفوظ فیصلہ ابھی تک صاحب عدالت نہیں پہنچے لیکن لیگی قیادت یہاں پر موجود ہے سابق وزریعظم شاہد خاکان عباسی بھی اس وقت یہاں میں بھی وجود ہیں آج لیگی قیادت کو عادت ہے عدالت میں جانے سے روک دیا گیا جو مرگزی دروازہ ہے یہاں پر دو گھنٹوں سے قیادت موجود ہے لیکن اندر جانے کی اجازت نہیں دی جاری میرے ساتھ موجود ہیں یہاں پر شاہد خاکان عباسی صاحب ان سے بات کریں گے شاہد خاکان عباسی صاحب آج چونکہ آپ کی قیادت کو عادت ہے عدالت میں بھی جانے سے روک دیا گیا ہے فیصلہ کچھ بھی آ سکتا ہے قبل از وقت اس کی پریڈیکشن نہیں کی جا سکتی لیکن اگر فیصلہ محفوظ شریف کے خلاف آتا ہے تو مسلمی نون کی حکمت عملی کیا ہوگی چونکہ شباز شریف آر ریڈی چونکہ اس وقت نیب کی تحویل میں ہیں تو آپ کی حکمت عملی کیا ہو سکتی ہے حکمت عملی بڑی واضح ہے کہ ہم نے اپوزیشن کر رہی ہے ہم نے ملکی سیاست کو چلانا ہے ہم کوئی یہاں جس قسم کے حالات پیدا ہوئے ہیں آپ کے سامنے دیکھ لیں دروازہ بند ہے اور کسی کوئی نہیں پتا دروازہ بند کس نے کی ہے ڈی ای جی بھی یہاں پھیر رہا ہے کمیشنر بھی پھیر رہا ہے ڈی سی بھی پھیر رہا ہے یوں دالت کے دروازے جب بند ہوں گے اور بند دروازوں میں آپ حیصلے دیں گے اور یہاں اکثر لوگ بات یہ کر رہے ہیں کہ جلد صاحب نے ابھی پڑھنا ہے حیصلہ تو اس قسم کے معاملات کچھ مجھے زیادہ حوصلہ افضار نظر نہیں آتے شہر خرمائی صاحب ایک آپ الزام یہ بھی لگایا جا رہا ہے پی ڈی آئی کی جانب سے بھی مختلف علکوں کی جانب سے کہ مسلم رکی نون اس تعداد میں کارکنان کو باہر نہیں نکال سکے جس طرح کی کال دی گئی تھی جس طرح بلدیاتی نمائندوں کو ٹاسک دیا گیا تھا کہ کارکنان کو آج کے دن لائیں لیکن بظاہر اس وقت تک اس بڑی تعداد میں کارکنان باہر نہیں نکل سکے کیا کہ نہ جائیں گے یہ کچھ ناکس حکمت حملی تھی یا کہ جو سیکیورٹی میئرز گئے گئے تھے اس کے طرح کارکنان باہر نہیں آسکے کوئی ٹاسک نہیں تھا جی یہ لوگ خود اپنی مرضی سے آئے ہیں کوئی لائے نہیں ہیں ان کو ابھی بھی آپ جا کے دیکھ لیں جو لوگ موجود ہیں لوگ لانا مسئلہ نہیں ہوتا یہاں بی پچاس ہزار آدمی بھی آ سکتا ہے لیکن بات ہی ہوتی ہے کہ مقصد کیا ہے کیونکہ لیلیشپ نے کہا ہے کہ آپ تشدد میں نہ پڑھیں پور امن رہیں اور اسی پر معاملہ چلے گا ہم نے عدالتوں کا اعترام بھی کیا آج بھی کرتے ہیں لیکن جو انصاف کے تقاضے ہیں حکمت کم اس عدالت میں پورے نہیں ہوئے کارکنان کو لانا کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا مسلمی قنون کے لیے پچاس ہزار سے بھی جائد کارکنان لائے جا سکتے ہیں لیکن آئین قانون کے ہم پابند ہیں اسی پابندی میں رہتے ہوئے ہم قانون اور عدلیہ کا اعترام کرتے ہیں لیکن ہمیں کسی اچھائی کی توقع نہیں ہے دوسری جانب ہم نے دیکھا کہ آج بڑی تعداد میں یہاں پر جو لیگی قیادت ہے یہاں پر حساب دالت میں موجود ہے لیکن انہیں آیات عدالت میں جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی جی ڈینکو سر